بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زی ٹیکنیکل میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو خوش آمدید اس وڈیو میں ڈسکس کریں گے فائیور کی گک کو کس طرح سے رینک کروایا جاتا ہے بہت سارے دوست کرتے کیا ہیں اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں فائیور کا آپ ورک کا گگ بھی وہاں پہ کریئٹ کر لیتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ آرڈر نہیں ملتا آرڈر نہ ملنے کی غلطیاں کیا ہیں گگ کریئٹ کرتے وقت جو ہیں وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور بتاؤں گا کہ گگ کو کس طرح سے رینکی آڈاتا ہے جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پہ ان تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو سے بخبر رہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایک الگ سے ٹیب اوپن کر کے ہم فائیور کی ویب سائٹ اوپن کر لیں گے اب بات آتی ہے آپ نے کس کیٹیگری میں جو ہے وہ کی کریئٹ کرنی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کی کیٹیگری کے اوپر میں اگزمپل کے طور پر میری گرافک ڈیزائننگ کے لیٹڈی جو ہے آپ کیا سکتے ہیں کہ فیڈ ہے میں یہاں پہ میں یہاں پہ سر کر لیتا ہوں فلائر ڈیزائن آپ لوگ اپنی گیگ کیر لیٹر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو مین چیزیں ہیں مین چیزیں فوکس کرنے والی ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اسی ویڈیو کی اندر تو جس وقت آپ لوگ میں جو چیز آپ لوگوں کو سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ جس وقت آپ گیگریئٹ کرتے ہیں آپ کی گرہیں کیوں نہیں ہوتی آپ گرہتیاں کیا کرتے ہیں یہی جس آپ لوگوں کو میں یہاں پہ دکھاؤں گا مین چیز فوکس کرنے والی یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے کیورڈ ٹیکز اور ڈسکرپشنز وغیرہ اب لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کی اوپر جو ہے وہ فوکس کس طرح سے کرنے ہے کس طرح سے ٹاپے لے کے آنے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ 4.9 اس کی جو ہے وہ ریویوز ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس کے بھی 4.9 ہے یہاں پہ بھی 1.9 اور یہاں پہ بھی 1.9 اب جو میڈ میں آ رہے ہیں ذرا وہ چیک کریں اب اس کی نسبت اگر ہم کہتے ہیں کہ ریک ہی نہیں ہو سکتی تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کی اس اینگل پہ آنا چاہیے تھا اور یہ والی اس کے بھی لازٹ پہ ہوتی لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ صرف گیارہ آرڈر لینے والا بندہ جو ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے اور یہاں اب مین فوکس کرنا ہے پوری بات کو وہ سے سننا ہے میں اسی گیگ کو لے لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس بندے نے صرف 11 آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کیے ہیں میں اگر اس کو اپن کر لیتا ہوں اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں یا ہم گیگ کو کس طرح سے رینک روا سکتے ہیں میں اس کو اپن کرتا ہوں ایک الگ ٹیب میں ہم آجاتے ہیں جی اپنی مطلوبہ گیگ پہ جس کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیورڈ یہاں سے ہم سرچ کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں آئی ویل ڈو پرفیشنل یہاں تک جو کیورڈ ہے یہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں ہر کیٹیگری میں یوز کر سکتا ہے آئی ویل ڈو پرفیشنل اب اس کے بعد آپ لوگو ڈزائنر ہو گرافک ڈزائنر ہو ویب سائٹ ڈیولپر ہو اس کے بعد آجائیں گے ایپ ڈیولپر ہو آپ اس کے ساتھ ان کو لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیورڈ اس کے ٹارگٹ نہیں ہو سکتے اس کی وجہ کیا ہے یہ ہیلپنگ کیورڈ ہے اپنے ٹائٹل میں اب کیا ہے یہاں پہ دیکھیں پوسٹر بریشور اور فلائر یہاں پہ یہ تین کیورڈز ہیں صرف ان تین کیورڈز کو اس بندے نے فوکس کیا ہے اور اسی تین کیورڈ کی وجہ سے کیا کیا ہوا ہے اس کی گیگ جو ہے وہ رینک ہو رہی ہے چاہے اس نے گیارہ آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کیے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم گیگ کس طرح سے کریٹ کریں گے یا اس بندے کی سٹریٹیجی کیا تھی یہاں پہ دیکھیں مین چیز پہلی چیز آپ نے اپنے کیورڈ آرکرڈ کر کے اپنے الگ سے رکھ لینے ہیں اس کے بعد ان کو جوز کس طرح سے کرنا ہے وہ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ایمج لگائی ہویا اس بندے نے گگ کی یعنی جو تھامنیل ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یونیت تھامنیل ہے یونیت سے مراد یہ ہے کہ اس بندے نے گوگل سے یا کسی دوسری ویب سائٹ سے اٹھا کے نہیں لگایا یہ والا جو تھامنیل ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے اس بندے کا اپنا ہے اس بندے نے براوشور دیزائن لکھا ہوا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی ورڈ اس نے کیا کیا ہے اپنے تھامنیل میں جو ہے وہ بھی لگا دیا اب اس کے بعد نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ فلائر ہے یہاں پہ دیکھیں پیکج جو کریئٹ کیا ہے اس بندے نے بیسک پیکج فرس پیکج وہاں پہ بھی فلائر شو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ براوشور اور فلائر دو کی ورڈ جو ہیں یہ پہلے پیج کی اوپر اس کے جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے سامنے یہ اس بندے نے لگا دیئے ہیں اب اس کے بعد سٹینڈر میں اگر چلے جائے یہاں پہ فلائر پھر آ گیا یہ بندے نے اچھا کام کیا اس کے بعد اگر ہم پریمیم پیکج میں چلے جائیں یہاں پہ براوشور بھی آ گیا فلائر بھی آ گیا اور یہاں سے ہلپنگ ایک کی ورڈ بھی آ گیا ڈیزائن کا یعنی یہ دو کی ورڈ اس بندے کے آ گئے اب یہاں پہ بھی آ گئے یہاں پہ بھی آ گئے اب اس کے بعد جو تیسری چیز فوکس کرنے والی ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے about گیک کے بارے میں description اب تھوڑا نیسے چلے جاتے ہیں یہاں پہ جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو کی ورڈ اس بندے نے اپنے title میں لکھے تھے کیا وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں poster براوچر اور فلائر ڈیزائن سیم وہی title جو ہے یہاں پہ بھی آ گیا welcome to my professional اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ welcome to my professional نہیں تھا یہاں سے اس نے cut کیا welcome to لگا دیا اور یہاں پہ کیا کر دیا my professional poster براوچر اور فلائر ڈیزائن یہاں پہ دیکھیں سیم وہی چیز اس بندے نے کی ہوئی ہے اب اس کے بعد یعنی title میں بھی آ گئے description میں بھی آ گئے اس کے بعد کیا ہوا اس کے پیکجز میں بھی آ گئے جو کی وڈ اس بندے نے فوکس کی ہیں اب لاسٹ جو چیز ایڈاتی ہے وہ ایڈاتی ہے اس کا اس کے tags بغیرہ ہم tags کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کیا تھا براوچر ڈیزائن تھا اس کے title میں براوچر ڈیزائن تھا بینر تھا فلائر تھا پوسٹر تھا یہاں پہ ہم وہ چک کر لیتے ہیں براوچر ڈیزائن آ گیا اس کے بعد فلائر ڈیزائن آ گیا اس کے بعد پوسٹر ڈیزائن آ گیا یعنی تین کی وڈ جو ہیں ایٹا ٹائم پیکز میں بھی آ گئے اب جو چیز آ گئی ہے مطلب یہ ہے آپ کو سمجھانے کا جو جس کی وڈ کو آپ فوکس کر رہے ہو اسی کی وڈ سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ایک خوبصور سا title بنانا ہے اپنا title بنانے کے بعد جس وقت آپ نے پیکجز کرنے ہیں ون بے ون کر کے جس کی وڈ کو آپ تارگٹ کر رہے ہو آپ نے اپنے پیکجز میں وہ بھی لگا دینے ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے آپ کی description کی description یعنی about league کا پورشن جو ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ نے اپنے کی وڈ کو اچھے وے سے خوبصورت وے سے کیا کرنا ہے وہاں پہ بھی design کر دینا ہے وہاں سے بھی اس کی اچھی description جو ہے وہ لکھ لینی ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہمارے پاس last ہمارے tags بات آ جاتی ہے جو کی وڈ آپ نے اپنے description یا پیکجز میں دیئے ہیں ون بے ون کر کے جن کو آپ فوکس کر رہے ہیں اپنے tags میں بھی دے دیں یہ ہو جاتی ہے ایک professional gig بنانے کی strategy جس سے ہوگا کیا اگر آپ لوگ کی gig جو ہے اگر first gig کے اوپر نہیں آ رہی تو at least 100% sure میں کہہ سکتا ہوں آپ کی gig پہلے page پہ لازمی آ جائے گی یہ ہی strategies ہوتی ہیں جو online workers freelancer کر رہے ہیں اپنے gigs کے حوالے سے اپنے youtube channel کے حوالے سے اپنے website کے حوالے سے اپنے article content writing کے حوالے سے ان چھوٹی strategies کو apply کر کے آپ کیا کر سکتے ہے اچھا رہے اپنی جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں next video میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے پیس سے گزارش کروں گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے اس channel کو subscribe کر لیں bell icon کو click کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہے مجھے دیلئے اجازت اللہ حافظ